اسلام علیکم تو ایر کیل چالیں ہم سب کے مرنم اماد ہے اور یہ تیلینور کا نام تو آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور سنا ہوگا اور کیا پتہ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ تیلینور کی سم کو یوز کرتی ہوں کیونکہ تیلینور ایک بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی ہے پاکستان کے اندر جو اپریٹ کر رہی ہے اور یہ ایک نیٹورک کمپنی ہے اور اس کی سمس بھی آتی ہیں بہت زیادہ سروسیز ہیں ایزی پیسہ ہو گیا مائکرو فیننس بینک وغیرہ ہو گئی تیلینور کی اور بہت بڑا جو بزنیس ہے وہ پاکستان کے اندر کرتی ہے تیلینور اور تیلینور جو ہے اس کو ریسینٹلی پکڑا گیا ہے ایک فرڈ کے اندر جس کے اندر وہ پانسو ملین روپیز کا تیلینور بینک کے اندر فرڈ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے ریلیٹری جو ریپورٹ نکل کے آ رہی ہے اس کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اگر آپ ایک تیلینور یوزر ہیں تو تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند اور امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آج تک ضرور دیکھ لینا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹین تو اگر ویڈیو پاسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنی دوستوں کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن ہیم چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیئے اب یہ ویڈیو کو پروپری سٹارٹ کرتے ہیں تو یار جو تیلینور کمپنی ہے وہ بہت بڑی ایک برینڈ ہے اور بہت بڑی ایک کمپنی ہے پاکستان کے اندر اور اس کے جو مایکرو فائنانس بینک کے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کی برانچیز ہیں اور اسی کے اندر جو بینس ہیں اس کے اندر یہ فراڈ کو پکڑا گیا اور ان کے اپنے خود رہے ہیں ابھی تک اور یہ پانسو ملین روپیزuen پاکستانی جو ہوتے ہیں اس کا ہو جو ہے وہ چل رہا تھا اس کے اندر وہ کیا سارا پروزس تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن تھوڑا سا ویڈیو کو اوپر جائ کے اندر وہ ریجسٹر ڈے لیکن وہ برگ جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر کر رہی ہے اور 2004 کے اندر یہ پاکستان کے اندر آئی تھی اسپیشلی پنجاب کے کچھ سٹیز کے اندر اور اس کے بعد 2005 سے یہ فُل پاکستان کے اندر اپرائیڈ ہونے لگ گئی کراچی ہیدراباد کے اندر اور 2005 سے ان کی جو سروسی سے وہون ہو گئی اور اب تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں یہ اپرائیڈ کر رہی ہے پاکستان کے اندر اور تیلی نور کا بہت بڑا نام ہے کیونکہ ایزی پیسہ جو تربی سے وہ بھی ان کی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو خیر اب فراڈ کی بات کر لی جائے تو یا نوروے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کمپنی اور نوروے کے پیپر سے ہی یہ ریپورٹ نکل کے آ رہی ہے کہ جو ٹیلی نور کمپنی اس کی بینک کے اندر پانس سو چودہ ملین پاکستانی رویز کا جو ہے وہ فراڈ کیا جا رہا تھا اب یہ جو فراڈ کیا جا رہا تھا وہ ٹیلی نور کے اپنے انپلوئیز تھے جو کہ مایکرو فیننس کے اندر کام کرتے تھے وہی یہ فراڈ کر رہے تھے اور یہ فراڈ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جو لون کا سسٹرم ہوتا ہے بینکنگ کے اندر جو ہم کرزہ وغیرہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں اس کی جو اپرویول ہے اس کو بینہ کسی مطلب بائی پاس کیے طریقے کیونکہ اب آپ کو پتا ہوگا ہر ایک چیز کا پروسیس ہوتا ہے اور سیکیورٹی کتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہے تو جو لون لینے اور دینے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بینہ اس پروسیس سے گزرے ہی وہ لون وغیرہ کو جو ہی وہ اپروف کر رہے تھے دے رہے تھے لوگوں کو اور اپنے بندوں کے ساتھ ہی وہ فراڈ کرتے چلے جا رہے تھے اور جو پیپرز کے اندر ریپورٹ نکل گیا ہے اس کے اندر دس ایسے ایمپلوئیز کو پکڑا گیا ہے جو کہ یہ سکیم کر رہے تھے تو دو ایجنٹ بھی تھے لون ایجنٹ جو کہ یہ کرزہ وغیرہ لے رہے تھے وہ بھی فراڈ کو کر رہے تھے جو پولیس کی بات کر لی جائے تو پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیلین اور پینک کے اندر ایمپلوئیز تھے وہ جو فراڈ کر رہے تھے انہوں نے کس طرح سے کیا یہ فراڈ تو انہوں نے کیا کیا 1638 ایسی فیک اپلیکیشنز تھی لون کی جن کو بنایا کریٹ کیا وہ بھی گوست کلائنٹ کے تھوڑھ گوست کلائنٹ کیا جو کہ فیک کلائنٹ ہوتے ہیں فیک جو ایمپلوئیز وغیرہ ہوتے ہیں بینک کے اندر انہوں نے یہ اپلیکیشنز کو جو ہے وہ بنایا تھا کریٹ کیا تھا ان کے تھوڑھ یہ اپلیکیشنز بنی تھی اور اس کے بعد یہ جو لون والا سسٹم میں اس کو اپروف کیا جا رہا تھا بینہ کسی انفرمیشن کے اب زائر اسی بات ہے جب آپ ایک بندے سے فار ایکزیمپل کوئی کرزہ بغیرہ لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا ایک گواہ ہوتا ہے کہ جب یہ کرزہ لیا جا رہا ہے تو اس کو دوبارہ ڈیٹرن بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ پیپر کا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر کافی زیادہ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ یہ جو لون نے اس کو اپروف کیا جائے اپروف ہونے کے بعد وہ لون آپ کو ملتا ہے تو اس کے علاوہ یہ کوئی بھی ایسی انفرمیشن نہیں تھی جو لے رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ایک فراڈ کا سسٹم چلا رہے تھے جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے ابھی جو پلیس نے انویسٹیشن کی ہے اس کے اندر یہ ہی پتہ چلا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ اپلیکیشن کو بناتے تھے فیک اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا فراڈ کرتے تھے اب یہ جو فراڈ پکڑا گیا ہے وہ ٹیلی نور کی ایک ہی برانچ سے پکڑا گیا ہے کیونکہ ٹیلی نور کی جو برانچیز ہیں وہ ہر ایک چھوٹے شہر کے اندر ہے پاکستان کے اندر اور ایک سو اکتر اور پتہ نہیں ایک سو ستر کے قریب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹیلی نور کی برانچیز ہیں جو کے آپریٹ کی جاتی ہیں لیکن ابھی بھی جو دوسری برانچیز ہیں ان کے اندر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کیا پتہ وہاں سے بھی ہے کہ صرف فراڈ جو ہے وہ جو اس کیم چل رہا تھا اس کے بارے میں کچھ پتہ چل پائے لیکن اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ اسی کے اندر ہوئی ہے جہاں یہ فرانٹ ہو رہا تھا اور اسی برانچ کے اندر یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں جو کہ ریپورٹ نکل کے آ رہی ہے اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیلی نور ہے اس نے اپنے جو غیر پرپورمنس لونس ہوتے ہیں اس کو لے کر جو 2019 کے اندر 1.4 بلین پاکستانی روپیس کا جو ہے وہ مائل اسٹرون اچیف کیا جو کہ بہت بڑی بات ہوتی اور 2017 کے اندر یہ جو نمبر تھا وہ تھا 256 ملین مطلب دو سو چپن ملین پاکستانی روپیس کا جو ہے وہ مائل اسٹرون اچیف کیا تھا 2017 کے اندر اور جو 2019 کے اندر یہ جو ایماؤنٹ وہ ڈبل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے یہ ڈیپوزٹ وغیرہ کی ہوئے تھے اپنے پیسے وغیرہ لون کے اندر ان کا کوئی بھی سکیم نہیں ہوا یہ تیلی نور نے افیشل کہا ہے تو یہ تھی آج کی نیوز جس کے اندر تیلی نور بہت بڑھا ہے کہ سکیم کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسکیم کے علاوہ بھی بات کر لی جائے تو پچھلے دنوں ہی یہ نیوز بھی چل رہی تھی کہ تیلی نور پاکستان کے اندر بند ہو رہا ہے فروڑ یا سکیم کی وجہ سے تو یار تیلی نور جو ہے اسی کے اوپر بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا تیلی نور سیو رہا ہے اب تک باقی آپ کی کیا رہا ہے نیچے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا پوستارہ خیال رکھی گا جوا میں آدھ رکھی گا ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کر لیجے گا اللہ حافظ